بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لارن قرآن ورڈ بے ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنا سکھاؤں گا مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو ہی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے تو آج کل ایسنم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس کے بارے میں سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے پھر سن لیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے دعا کیا ہے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ پھر پڑھیں اس کو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین پھر پڑھنے پر تک یاد ہو جائے آپ کو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس کا مطلب دیکھیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے یقینا میں ظالموں میں سے ہوں پھر سن لیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے یقینا میں ظالموں میں سے ہوں پھر دعا ایک بڑھ پڑھ لیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین صدقاللہ العظیم اس ویڈیو کا بھی شیئر ضرور کریں